السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمدہ ونسولی علیہ رسولی الكریم اما بعد میرے بھائیو دوستو اور بزرگو شوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ حدیثوں کو شیئر کرتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ڈیلی حدیثوں کو فارورڈ کر رہے ہیں لوگ اس کو پڑھیں گے سنیں گے اس پر عمل کریں گے تو آپ کو سواب ملیں گا چاہے ہم اس پر عمل کرے یا نہ کرے ہمارا کام تو ہوتا ہے اس کو فارورڈ کر دینا اور جتنے لوگوں تک وہ حدیثیں پہنچتی ہیں اس میں سے پچاس ٹکے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اس کو ایگنور کر دیتے ہیں پچاس میں سے جو اگلے پچاس اس میں سے پچیس ٹکے ایسے ہوتے ہیں جو ان حدیثوں کو سواب کی نیت سے فارورڈ کرتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ میں عمل نہ کرو سامنے والے نے اگر اس پر عمل کر لیا تو اس کا سواب مجھے ملیں گا یہ سوچ کر وہ اس کو آگے فارورڈ کرتا رہتا ہے اور جو بچے کچھ پچیس ٹکے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پہ اس کو اسی نیت سے فارورڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو ایمان عمال پر ہے نہیں ہمارے تو نماز کے بھی واندے ہیں اب یہ حدیث جبکہ ہمارے موبائل کے اندر ہمارے وارس اپ پر آئی ہے تو اس کو آگے پہنچانا ہمارا کام ہے نیچے لوگ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دس لوگوں کو فارورڈ کریں گے تو ایسے ایسی نیکی ملیں گی پانچ لوگوں کو فارورڈ کریں گے تو فلا فلا آپ کو پیسہ مل جائیں گا اور پچاس لوگوں کو فارورڈ کریں گے تو آپ کو پچاس سال کی عباد کا سواب ملیں گا اس دھوکے کے اندر بہت سارے لوگ ان حدیثوں کو آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں اس پر عمل کوئی کرتا نہیں ہے آج ہم آپ کو ایک حدیث بتانے جا رہے ہیں اصل میں مشہور تو یہی ہے کہ یہ حدیث ہے اور بہت سارے علماء اکرام کو ممبروں کے پر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن واقعی میں وہ حدیث نہیں ہے وہ حدیث سے مشہور کونتی ہے وہ یہ ہے وہ حدیث صرف مشہور ہوئی ہے شوشل میڈیا پر لیکن وہ حدیث سے مشہور جسوں کہتے ہیں وہ حدیث سے مشہور نہیں ہے صرف شوشل میڈیا پر مشہور ہو گئی ہے تو ہر کوئی اس کو فارورڈ کر رہا ہے اور ہر کوئی اس کو اپنے خطابات کے اندر اپنے بیانات کے اندر اس کو جگہ دے رہا ہے وہ حدیث کیا ہے بچ پنس ہمیز حدیث کو سنتے آ رہے ہیں کہ تحمت والی جگہ سے بچو بڑے بڑے علماء اکرام بھی اپنے اپنی تقریروں کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں لیکن آج آئیے اس کی تحقیق میں آپ ذرا سے پیش کرتا ہوں کہ واقعی میں یہ حدیث ہے آئیے حدیث ہے ترجمہ تحمت کی جگہ سے بچ بچ کر رہو حکم اس کا کیا ہے یہ موضوع حدیث ہے یہ حدیث موضوع ہے امام غزائر رحمت اللہ علیہ نے احیار علوم میں اس روایت کو حدیث مرفوع کی حیثیت سے پیش کیا ہے مگر صاحب تخریج احیار علیہ نے مگر صاحب تخریج احیار علیہ نے فرمایا لم اجد لہو اصلا مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی تخریج احیار جن نمبر تین صفحہ نمبر تیرہ اسی طرح علامہ شوقانی نے بھی اس کو بے اصل قرار دیا رہے ہیں شیق عجلونی رحمت اللہ علیہ نے کشف الخیفہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر چوالیس میں اس کو بے اصل بے سنت اور موضوع قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کا کلام نبوی ہونا تو ثابت نہیں البتہ اس کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث اور حد عمر رضی اللہ ان کے دو اثر سے ملتا جھلتا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ جس کو شیخ الخرائطی رحمت اللہ علیہ نے مکارم الاخلاق نے مرفعن نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو شخص اپنے آپ کو تحمت کی جگہ پر لا کر خڑا کرے پھر اس کے ساتھ کوئی بدگمانی کرے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں اور حد عمر کا اثر یہ ہے یعنی جو بدگمانی کے راہ پر چلتا ہے اس پر تحمت آہی جاتی ہے یہ معروب بھی ہو سکتا ہے اور مجھول بھی ہو سکتا ہے ایک موقع پر حد عمر رضی اللہ عنہ کچھ ذنی حکمت آموز باتیں تحریر فرمائی جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ یعنی جس نے خود کو تحمت کی جگہ ڈالا تو بدگمانی کرنے والوں کو منامت نہ کرو خلاصہ یہ ہے کہ روایت مسکرہ کا مضمون تو صحیح اور معقول منقل ہے مگر ان الفاظ اتقو موازیت تحمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے حوالہ ہے تخریج احیاء جن نمبر تین صفہ نمبر سترہ الفوائد لشوکانی جن نمبر ایک صفہ نمبر پچیز کشف جن نمبر ایک صفہ نمبر چوالیز جن نمبر دو صفہ نمبر دوسو چال المقاصد الحسنہ جن نمبر ایک صفہ نمبر دوسو اٹھارہ الدرر المنصورہ الدرر المنصورہ لسیوتی جن نمبر ایک صفہ نمبر انیت تذکیرت الموضوعات جن نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھار تو دوستو یہ حدیث کی مقمل تحقیق تھی اور اس کی تحقیق ہم نے پیش کی ہے جامعہ اسلامیہ اشاد اللہم اکل قوہ کی شیخ الحدیث شیخ الحدیث حد مولانا عزوان صاحب معروفی دامت برکاتہم جو کہ میرے شیخ ہیں میرے اندستاد ہیں ان کی یہ کتاب ہے عمدت الاقاویل فی تحقیق الاباتل غیر معتبر احادیث کی تحقیق مع مقدم موسوطا یہ میں نے شیخ رضوان معروفی جو کہ میرے استاد ہے جامعہ اکل قوہ کی شیخ الحدیث ان کی کتاب سے یہ پوری تحقیق نقل کی ہے بہرہار دوستو تو اس طرح کی حدیثیں انشاءاللہ سلسلے وار ہم آپ کو ہمارے چینل سے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اسی ایک نئے بہت ساری احادیث ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس طرح کی احادیث کو احادیث کے نام سے بیان کرنے سے غریص کریں ہاں اس کو آپ مقولہ کہہ سکتے ہیں اس کو اب اقوال ذری کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو وارٹس آور فیس بک اور شوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہیں اور بہت سارے علماء اکرام اس کو جمعہ کے بیانات میں اپنے خطابات کے اندر بولتے اور کہتے آئے ہیں تو بہرحال اب جب تحقیق آپ کے سامنے آگئی ہے تو باز آ جائے اور اس طرح کی حدیثوں کو حدیثوں کا نام دے کر فارورڈ کرنا بند کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی احادیث موضوع جن کو لوگ حدیث سمجھتے لیکن وہ حدیث نہیں ہیں انشاءاللہ سلسلے وارہ ہم عوضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے پھر ملتے ہیں اگلے وڈیو میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ